السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شیف افزیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو ایک اور بہت زبردست ریسپی لے کر آیا ہوں آپ کے لیے تو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا چکن ڈونرز کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں بچوں اور بڑوں سب کی پسندیدہ ریسپی ہے یہ اتنی زبردست ریسپی ہے کہ ریسپی دیکھ کر یہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور ایک مرتبہ آپ نے بنا لی تو پھر آپ نے فرمائش پر یہ بنائے کرنی ہے اس قسم کی ریسپی ہے تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ریسپی بنانے کے لیے دوستو ہمیں چوپر کی ضرورت ہے جس کے اندر سب سے پہلے تین سو گرام چکن کا بون لیس ہے میرے پاس یہ تین سو گرام دوستو ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور ہاف کیجی سے کم اور ایک عدد اس کے اندر ہم پیاز لیں گے اور ایک عدد اس کے اندر بوائل کیا ہوا آلو ہے میرے پاس یہ اس میں ایڈ کریں گے اور بہت ہی کم مسائلوں سے یہ میں تیار کر رہا ہوں اور بریڈ کرامز ہیں تقریباً تین سے چار بڑے چمچ یہ اس کے اندر ایڈ کریں گے دو عدد تیز والی ہری مرشے میں نے لی ہیں یہ اس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ اس کے اندر نمک کا ایڈ کریں گے اور بلیک پیپر ایڈ کریں گے ایک بڑا چمچ زیرہ ثابت یہ آدھا چمچ اس کے اندر لیں گے اور اس کو اچھے دریگے سے پیس لیتے ہیں دو سے تین منٹ اس کے اندر لگیں گے تو بہت ہی فٹا فٹ بننے والی ریسپی ہے تو چکن ہمارا پیس چکا ہے اور بلکل جس طرح سے کہ ہم کباب کے لیے بناتے ہیں اسی شکل میں ہم نے اس کو بنا لیا ہے اور یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں دیکھیں بلکل باریک ہے اب اس کو نکالتے ہیں ایک پلیڈ کے اندر اور کس طریقے سے آپ اس کے ڈونرز بنائیں گے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا بہت ہی مزے گے بنتے ہیں ہلکے مسالوں سے بنیں گے تو اب اس کے اندر ادھرک اور لیسن کا پیسٹ میں ایڈ کر رہا ہوں آدھا چمچ آدھا بڑا چمچ ہے اور پودینہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ہرہ دھنی آپ نے ایڈ نہیں کرنا پودینے سے بہت ہی زبردست قسم کا اس کے اندر فلیور آئے گا اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کر لیتے ہیں ایک مرتبہ تاکہ ادھرک لیسن کا پیسٹ اور پودینہ اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائے تو رمضان المبارک ہے رمضان کے حوالے سے تو بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی ہے اور آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بھی یہ بنا کر دے سکتے ہیں اور یہ بنا کر دوستو آپ اس کو فریزر بھی کر سکتے ہیں فریزر کر کے رکھ بھی سکتے ہیں جب آپ کا دل کرے آپ ان کو فرائی کر کے شام کے ٹائم میں استعمال کریں بچوں کو دیں جب دل کرے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو سمپل طریقے سے پھر اس کا ایک لڈو ٹائپ کا بنائیں گے اور اس کو پھر پھیلا لیں گے اچھے طریقے سے اس طرح سے اس کو پھیلا لیں بلکل زیادہ آپ نے اس کی تکنس زیادہ موٹے بھی نہیں رکھنی ورنہ یہ اندر سے کچھا رہ جائے گا اس طریقے سے سیٹ کریں گے اس کو اور کسی بھی چیز سے آپ اس کے بیچ میں ہول کر سکتے ہیں میرے پاس ایک ڈھکن ہے چھوٹا سا اس سے ہم اس کی ڈونرز کی شیف دیں گے بیچ میں سے اس طرح سے اس کو بلکل پوش کریں گے نیچے کی طرف تو یہ بلکل ڈونرز کی شکل میں بن چکا ہے اور اسی طرح سے جتنا بھی ہمارے پاس کیمہ ہے اس کے سب کے ڈونرز ایک دفعہ تیار کر لیتے ہیں بلکل آسان ہے بہت آسان ریسپی ہے آج کی تو ڈونرز سارے ہمارے بن چکے ہیں اب دوستو ایک گھنٹے کے لیے کم سے کم آپ نے اس کو فریزر کے اندر لازمی رکھنا ہے اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے تو ایک گھنٹے دوستو ہم نے ڈونرز بنا کے فریزر میں رکھ دیئے تھے اب اس کو باہر نکال کے میں لے آیا ہوں اب سب سے پہلے اس کے اوپر ہم نے انڈہ اپلائی کرنا ہے جس کو میں نے پھینڈ کے رکھ لیا ہے اور دوسرا ہے میرے پاس بریڈ کرمز تو بریڈ کرمز اور انڈے کی کوٹنگ کریں گے اس کے اوپر بلکل سمپل طریقے سے اور دوسرے سیڈ پر ہمارا آئل بھی گرم ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے جس کے اندر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کو انڈے میں ڈپ کریں اس کے بعد بریڈ کرمز اس کے اوپر لگائیں دوسرے ہاتھ سے تو جس ہاتھ سے آپ نے اس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے وہی ہاتھ آپ نے بریڈ کرمز میں نہیں لگانا کیونکہ یہ پھر آپ کا خراب ہو جائے گا تو انڈا بریڈ کرمز میں نے تمام کے اوپر لگا دیا ہے اب اس کو فرائی کرنا ہے فرائی دوستو اس کو کریں گے میڈیم آنچ پر کم سے کم پانچ سے چھ منٹ اس کو فرائی کرنے میں لگنے چاہیے زیادہ تیز آنچ پر ہے آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا میڈیم آنچ پر فرائی کرنا ہے تاکہ یہ کرسپی بنے اور یقین جانیے اتنے کرسپی بنتے ہیں کہ آپ کو مزہ آنے والا ہے اس ریسپی کے بعد اور آپ ان کو پلٹنا چاہیں تو پلٹ دیں ورنہ ویسے بھی اس کا دونوں سیڈ سے زبردست قسم کا کلر آ جائے گا چار سے پانچ منٹ کے بعد تو ما شاء اللہ سے تقریباً تین سے چار منٹ ہوئے ہیں اور ڈونرز میں زبردست قسم کا کلر آنا شروع ہو چکا ہے میں تھوڑا سا تیز کلر رکھوں گا تاکہ زیادہ کرسپی بنے اور اندر سے بھی اس کا جو سکائی کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے تو تقریباً دوستو پانچ سے چھ منٹ میں نے ان کو فرائی کر لیا ہے اور زبردست قسم کا کلر آپ دیکھ لیں کتنا خوبصورت آ چکا ہے اب اس کو ایک ایک کر کے باہر نکالتے ہیں اور ایک خاص بات دوستو اس کے اندر زیادہ آئل بھی آپ کو نہیں ملے گا جب آپ اس کو میڈے آنچ پر فرائی کریں گے تو بلکل بہت ہی کم اس کے اندر آئل جاتا ہے تو اسی طریقے سے تمام کے تمام پیسیز ایک دفعہ میں فرائی کر لیتا ہوں اور پھر فائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ماشاءاللہ سے زبردست قسم کے ہمارے چکن ڈونرڈز تیار ہو چکے ہیں اب ایک پیس دوستو میں آپ کو توڑ کر بھی دکھا جاتا ہوں کہ یہ کتنے زبردست بنے ہیں اور اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے کرسپی ہیں تو اب ایک پیس کو اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اندر سے جوسی اوپر سے کرسپی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ کے چکن کرسپی ڈونرز کس طرح کے بنے کمیٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا تو پیارے دوستو آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ